آج جو دلگاں غریب نواز میں حاضری کا شرف حاصل ہوا پچھلے کچھ دن سے کچھ افواہوں کا بازار گرم تھا اس وجہ سے یہاں حاضری دینا بہت رکھتی تھا اور انجیمن کے ذمہ داران سے صدر صاحب سے سپریٹی صاحب سے بات کرتے میں اس لیے پر پہنچا ہوں کہ کچھ اتنا پسند لوگ جبکہ میرا ماننا یہ ہے اور غلامان غریب نواز کا تمام کا ماننا یہ ہے کہ غریب نواز ہندوستاد سے جو مسلمان ہے وہ غریب نواز کا ماننا یہ ہے تو ہر خانقہ کا ہر درگاہ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے اس کے انتظام میں کسی قسم کی بداخلت ظاہرین کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کسی سرکے سے تعلق رکھتے ہوں کسی مصرق سے تعلق رکھتے ہوں یہاں آئیں گے حاضری دے کے اور خاموشی سے واپس جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے فتنہ اڑھانی کی کوشش کی کہ پرچم لگائیں گے اور یہ کریں گے جو یہاں رائج سلام ہے کیونکہ سلام کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے سلام براہ راست حضور کی شان میں پڑھا جاتا ہے تو سلام جو پڑھا جائے گا جو رائج الوسلام ہے جو پہلے سے مربجہ ہے وہی سلام پڑھا جائے گا باقی یہاں کا جو نظام ہے اس نظام کے مطابق لوگوں کو عمل کرنا ہے اس نظام کے مطابق لوگوں کو یہاں شرک اکثر لی ہے کسی قسم کا کوئی فتنہ اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے اور جس نے بریلی کا نام لے کر اس قسم کا فتنہ اٹھانے کی کوشش کی اس کے خلافے سخت سے سخت کاروائی بریلی والے کریں گے ہم عقیدت مندان خواجہ غریب نواز سے اور جو آنے والے ظاہرین خواجہ ہیں آر سو گہرہ اتنے عرص میں ان سب سے مخاتب ہیں اور یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی اور بڑی مسررت ہو رہی ہے کہ خانوادہ بازل بریلی احمد رضا خان صاحب کے لغتے جگر جو المعروف والا حضرت سے آپ آئے اور آپ نے اس سختے کو ختم کرنے کی کوشش کی اور آپ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ جو یہاں پہ چیز رائج ہے جو سلام رائج ہے جو معاملات ہیں اسی کے پیش نظر یہاں پر رہیں اور کسی قسم کی کوئی اثبات نہ کریں جس سے کہ بریلی اور اچوی شریف میں کسی کسی کا تنازہ پیدا ہو ہم سب کا تائے دل سے ویلکم کرتے اس اقبال کرتے آئیے بارگاہ ہو گئی نازم سے آ کر سید سرور چشکی صاحب بلکر انشاء اللہ ورشید سفتان کی تمام خانقہ ہوں میں اتحاد بیدر دیا جائے گا اور پوری ملت میں اتحاد بیدر دیا جائے گا اور ہر مسلخ میں ہم سب کلمہ کوئے بھائی بسم اللہ ملت میں اتحاد بیدر دیا جائے گا